جی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوب ویورز مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی چھو ہوں اس دن نوڈلز کمپیٹیشن کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں اس کا لنک دسکرپشن بوکس میں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے کہا چلے آج آپ سے نوڈلز کی جو سپائسی تھے کافی زیادہ تو ان کی ریسپی شیئر کرتی ہوں پہلے ہم نے لینی ہے ایک دیکچی یا کوئی ساوس پین اس میں ایک جگ پانی ساف سے ڈالنے جتنے اپنے نوڈلز بنانے ہیں ہم نے لیے ہیں فور پیک نوڈلز کے اور ان میں ایک جگ پانی پہلے بوائل کر لیں گے ہلکا سا یا نیم گرم کر لیں تو ہم لوگ سارے جو چوروں پیکٹس ہیں انہیں کھول کے تو کسی کلیٹ میں یا کسی پاور میں ڈال لیں گے تاکہ ہمیں اس کے اندر ڈالنا ایزی ہو اور ایک تم سارے چلی بھی جائیں اور اگر آپ لوگ چکن نوڈلز یا ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کے نوڈلز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہی ایزی ہے کہ پہلے انہیں بوائل کر کے رکھ لیں اور ان کے اندر اس طرح نوڈلز ایڈ کر دیں اور اپنی نیٹ کے اکارڈنگ اس میں سالٹ یا اس کے مسالہ چاہتے ہیں وہ ڈال دیں ان نوڈلز کے بھی ریسپی جل ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کے جو سپائسز وغیرہ ہوں گے ساتھ جو پیکٹس دی ہوتے ہیں انہیں سپرٹ ایک جگہ پہ کریں اور نوڈلز جیسا کہ میں اپن کر رہی ہوں انہیں اور ایک پلیٹ میں رکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں ایزی ہو جب پانی بوائل ہو جائے تو اس کے اندر ڈالنا یہ رہے جائیں ہمارے نوڈلز ہم اس کے اوپر لٹ دے دیں گے تاکہ پانی اچھے سے جل بوائل ہو جائے اور اس کے اندر ہم اسے لائیں گے چیک کریں گے پانی کتنا گرم ہو گیا اب پانی کافی گرم ہو چکا ہے تو ہم اس پر نوڈلز ڈالنا شروع کریں گے ہم لوگ نوڈلز کو توڑ نہیں رہے اکثر لوگ توڑتی ہیں اس کو نوڈلز کو ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں دن ان کو پان میں ڈالتی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو نا شیپ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اکثر کمرشلز وزیارہ میں نوڈلز کی ہی کمرشلز میں دیکھتے ہیں کتنے مطلب اچھی لک نظر آرہی ہوتی ہیں نوڈلز کی اور دیکھ کے دل کرتا ہے کہ واو نوڈلز تو ویسی لک آنی چاہیے بچے بڑے سب ہی نوڈلز بہت چھوٹ سے گھاتے ہیں یہاں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کنوٹ نوڈلز جو کہ اچھی کوالٹی ہے بسیکلی نوڈلز چائنیز نے ہی سب سے انٹروڈیوز کر رہے ہیں چلیں جی ہم لوگ اپنا جو مسالہ ہے وہ سارا نکال لیتے ہیں ایک باؤل میں تب تک کے لیے ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ پک رہے ہیں اور جو ان کے جو پیکٹس میں ہی ان کا ساتھ مسالہ آتا ہے تو وہ ہی ہم ایک پھول میں نکال لیں گے تاکہ ایک دم پور کرنا ہمیں ایزی ہو جائے اور چاہتا ہمارے نوڈلز بھی پک رہے ہیں یہ مسالہ کافی نہیں تھا ہمارے نوڈلز کو مطلب زیادہ سپائسی بنانے کے لیے تو ہم لوگوں نے وہ بچوں مالی جو چورن ملتی ہے وہ ہم لوگوں نے تھوڑی اس کے اندر ایڈ کی ہے تاکہ سکور سپائسی بنایا جائے یہ دیکھیں جی یہ رہی ہے ہماری چورن اس کو سپائسی بنانے کے لیے تو اس کو ہم کٹ کر لیں گے پہلے اور پھر ان کو اسی باؤل میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نیکسٹ اس کو کٹ کر رہے ہیں اور اس طرح ہی ہم لوگ ساری جو پکڑکال کے ایک باؤل میں رکھ لیں گے پہلے سے ہی اور یہ دیکھیں اسی وجہ سے تو ہمارے نوڈلز اوور سپائسی ہو گئے تھے اور کھانا بہت مشکل ہو رہا تھا ان کو لیکن تاسک تو کمپلیٹ کرنا تھا جو کہ الحمدللہ میں بن کر چکی تھی اور یہ دیکھیں ہماری چورن پلس مسالہ یہ رہا تھا یہ کافی زیادہ تھا بہت زیادہ سپائسی ہمارے نوڈلز یہاں پک چکے ہیں اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا بس لائیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح ہمارے نوڈلز میں ابزورب ہو جائیں ہمارے نوڈلز ریڈی ہیں پہلے ہم نے اپنے نوڈلز کو ٹھنڈا کیا پھر باؤل میں ڈال کے اس کو گارنش کر دیا اور اس کی فائنل لک ہے یہ کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں نوڈلز کے بارے میں تو آپ کائنڈلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے کائنڈلی دو لائک سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ ٹو شیئر مائی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ